شکست و فتح نصیبوں سے ہے میاں لیکن مقابلہ تو دلِ ناتوانے خوب کیا پر دکھ تو یہی ہے کہ دلِ ناتوانے مقابلہ خوب نہیں کیا میرے شہزادوں نے تو کئی پشتوں سے میدانِ جنگ دیکھا ہی نہیں وہ لڑنے کو فوجے لے کر جاتے رہے اور اپنے گھائلوں کو لے کر لڑتے رہے ہارتے رہے بھاگتے رہے زخمیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی سپاہیوں کی تعداد گھٹ رہی تھی اور زلِ سبحانی اپنی گہری اداسی کا دوشالہ اڑھے سپاہیوں کا جانا اور زخمیوں کا آنا دیکھتے رہے اور یہ خبریں سنتے رہے کہ پٹنا ہار گئے آرہ ہار گئے بنا رس گیا الہاباد گیا کانپور گیا جھانسی شہید ہو گئی نانا لا پتہ ہیں ٹاتیا کو دھوکے کی تلوار نے مار دیا اور پھر فرنگی توپوں کے آواز دلی کے اس قدر پاس آگئی کہ ان کے شور میں باقی ساری آوازیں تب گئیں آلم پناہ کو بار بار ایک شیر یاد آ رہا تھا دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہو یہ نگر سو مرتبہ لٹا گیا شہزادے اور حکیم احسن اللہ خان بھاری آبی کی اجازت چاہتے ہیں ذلی سبحانی بلاو آج کس مورچے پر لڑائی ہار ہوگے تم لوگ ذلی سبحانی دراصل ان شہزادے ہم شرابیوں اور کنیزوں کی بات نہیں کرنے شہزادے ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں جنگ کی اور یہ مت بھولو ماں بدلت کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے ہم نے کبھو نہیں سوچا تھا کہ وطن کی آزادی کے لڑائی ہم اپنے شہزادے کے وجہ سے ہار جائیں گے اسے بس حالہ نہیں کوئی دعا نہیں جو ہم تمہیں دیتے رہے تم نے ہمیں اپنی لیلہ اپنے وطن سے شرمی نہ کر دیا اب لڑنے کے لیے ہم خود جائیں گے ہٹ جاؤ میرے راستے سے میرا اسی وقت ذلی سبحانی سے ملنا ضروری ہے جو یہ جنگ کا میدان ہوتا اور تم لوگ پتنی تلواریں کھشنے میں اتنی ہی دیر لگاتے تو تمہارے سر تمہارے ہی قدموں میں لوڑتے ہوئے نہ تراتے کون ہو تم جو عداب شائی کو بھول کر بے عدب سے یہاں چلے آئے جو میں نہ آتا تو فرنگی آ جاتے ذلی سبحانی کون ہو تم محمد بخت خان روحیلہ ذلی سبحانی سپاہی ہوں اس لئے اپنے سر اور اپنی تلوار کے سوا اور کچھ نظر نہیں گزار سکتا ذلی سبحانی انہی کے ایک بزرگ نے اپنی خنجر کی نوک سے آجہانی شاہ عالم کی آنکھیں نکال لی تھی یہ سچ ہے ذلی سبحانی پر وہ روحیلوں اور مغلوں کی لڑائی تھی مگر یہ ہم دونوں کے وطن کے آزادی کی لڑائی ہے میں شاہی خزانے کے لیے چار لاکھ خشرفیاں بھی لائے ہوں ہم خوش ہوئے لیکن ہم خوش نہیں ہوئے ذلی سبحانی ہمارے خاندانی دشمن کو لال کلے کی چھتوں کا سایا نہیں مل سکتا لال کلہ وہی کرے گا جو ہم کہیں گے وہ تم لوگی طرف بھولا نہیں کہ ہم کتنے ہی بے بس کے اونا ہوں ہم بادشاہ ہیں بخت خاند ہم تمہیں اپنے تمام فوجوں کے سپرسالہ اور مقرر پر بانتے ہیں موسیقی 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 آپ نے اسgravین ہے کیا وہ اس لیکن ساتھ اپنی ہتھار رکھنے کو تھیار رکھنا ہوا آپ لوگوں کے سامنے تو صدیاں پڑی ہیں جلدی کیوں پڑی ہیں وقت با Pittsau ابود ابوت زفر اب بھی لڑنا چاہتا ابودminute آپ جانڈا ہے�ر Gonzalez so cockney نہیں تو کیا مس sontانی بڑ بڑب کیا جوتوں پر پڑی ڈھول ہے ڈھول دست پرانی عادت ہے میٹکاف صاحب جاتے جاتے جائے گی میرا خیال بخا زل سبحانی کو دیکھا آپ نے میرے مو سے بھی یہی نکل گیا وہ انہیں قلعے سے بھار لے جانے کی پوری کوشش کرے گا تو تم اس کو قلعے سے بھار نہیں جانے دو اسن جنتلمن تم دونوں اس کا پرانا ساتھی تم دونوں اس کو قلعے میں ہی روک کے رکھو ہم کو ریڈ فورٹ پہ اٹیک کرنے کے لیے دو دن چاہیے صرف دو دن حکم کا انتظار ہے تم دونوں جاتے ہیں یس یو کن گو اور اس اول پھول کو قلعے میں ہی روک کے رکھو اور ای وانٹو گیڈم گیا ابو زفر سراج الدین محمد بہادر شاہ اپنی وراثت کو سنچو یہ زمین تمہاری وراثت ہے اس تاج کے لیے جینے سے بہتر ہوگا کہ سمی کے لیے مرنا سکھو کوشش تو کر رہا ہوں دادا حضرت کوشش تو کر رہا ہوں لیکن اُلٹی ہو گئی سب تک بھی رہے کچھ میں دوانے کام کیا بھائی ہمیں کورنش نہ کیا کر احمد بیگ اب کسی کو کورنش کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے حکیم احسن اللہ خان اور حیات یار خان باریابی کی اجازت چاہتے ہیں زلہ سبھانی بھائی لوگ ہمیں درو دیوا سے رخصت بھی نہیں ہونے دیتے زلہ سبھانی یہاں یوں اکیلے ہم یوں اکیلے اس لیے ہیں کہ ہم اکیلے رہ گئے سپاہی تنخواہ مانگتے ہیں شہزادِ خیر ہم جیسے جان عصاروں کے ہوتے زلہ سبھانی اکیلے کیسے ہو سکتے ہیں جاوہ مسجد کی سیڑھیوں کی قسم زلہ سبھانی اسی اُدھڑ بھن میں ہوں ہفتے بھر سے رات رات بھر جاکتا رہتا ہوں اور سوچتے رہتے ہیں کہ زلہ سبھانی کے نمک کا حق کیسے ادا کریں ہم تو رشتے دار بھی ہیں نا انگریزوں کے یہاں دھاک بٹلا دی ہے کہ زلہ سبھانی کے ساتھ کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے اور میٹکاف صاحب کچھ پگھل بھی گئے ہیں میں نے انہیں سمجھا دیا کہ زلہ سبھانی بخاں وغیرہ کی باتوں میں آگئے ہیں حیات یار خان یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم فرنگیوں کے سامنے زلہ سبھانی کی سفارش کرو اس کے لیے تم انام کے حق دار ہو حیات یار خان نمکھرام مرزا مگل یہ ہمارے سامنے میں یہ گستاخی کسے کی یہ غبتار ہے زلہ سبھانی انگریزوں کے ساتھ چھئیے کیا کہہ رہا ہو پسند تلی خان جی صاحب یار اس خبیز کی لاش کو کھینکے پاہ لے جا کیوں ہوگا اور آپ بھی کچھ فرمار آئیت جناب حسن اللہ خان صاحب میں تو پرانا خدمتگار ہوں صاحب عالم یہ یاد رکھا جائے کہ زلہ سبھانی آئیت بھی ہندوستان کے باتشاہ ہے اتنی رات گئے اس لئے حاضر ہوا تھا کہ لوگ جوشلی تقریریں دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ زلہ سبھانی کا کلے میں رہنا محفوظ نہیں بر زلہ سبھانی بزرگوں کے کلے کے سوا کہیں محفوظ نہیں ہے صاحب عالم ہم تو آج کہیں بھی محفوظ نہیں ہے آئیتان اللہ خان پھر بھی تمہاری خیر خائی کے لیے ہم تمہاری شکر گزار ہیں فکر نہ کرو اس کلے سے باہر ہم جاہی کہا سکتے ہیں زلہ سبھانی تخلیہ زلہ سبھانی کی عمر دراز ہمیں بددعا نہ دو بخت خان ہمیں بددعا نہ دو زلہ سبھانی کی عمر دراز ہو کیا تم ان توپوں کی آواز نہیں سنتے این آوازوں میں غلامی کا پیام ہے کیا تم فرنگیوں اور ان کے وفادر گرکھوں اور تلنگوں کے سکلے میں آنے سے روک سکتے ہو نہیں زلہ سبھانی لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سارا ہندوستان اکلال کلار دلی ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا ہندوستان ہار گئے اب یہ لڑائی دلی چھوڑ کر ہی لڑی جا سکتی ہے زلہ سبھانی اور اس لڑائی کو چیتنے کے لیے آپ کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے ہم نے تو سوچا تھا دلی میں پیدا ہوئے ہیں دلی میں ہی مریں گے لیکن اگر دلی کے حفاظت کے لیے دلی سے نکلنا ضروری ہے تو آج ہی آ جانے ہمائی کا قبر پر فاتحہ پڑھ کے وہاں سے نکل جائیں گے زلہ سبھانی کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچانے کے بعد ہی یہ خادم دلی کی لڑائی لڑنے کے لیے واپس آئے گا عالم پر نا اگر ہم اپنے دلی میں محفوظ نہیں تو دنیا میں کوئی جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں بخصان تو پھر یہ خادم مقبرے پر اپنے جانساروں سمیت حاضر ہوگا جہاں پر نا اپنا خیال رکھنا لالکلے تو کتبہ چاہینے والا یہاں نہ جانے کب آئے گا تو کتبہ تو کتبہ ہکیم احسان اللہ خان میٹکاف صاحب تم اکیلا کیسے حیاتیار کدر اسے صاحب آلم نے کلم کر دیا کلم what is this کلم میرا مطلب ہے مرزا مغلل اس کا قد کر دیا میں تو ڈر گیا تھا درنے کا بات مچ کرو بہدر شاہ کا بات کرو وہ تو کلے سے بھار چلے گئے میری ایک نہ چلی ہمان کے مقبرے پر یہ تو اچھا نہیں ہوا well کچھ فکا نائیں حکیم صاحب آپ اس کے پاس چاہیے اس کو پسلائیے کہ کمپنی سرکار اس کا جان باکشی کر دے گا اگر وہ ہتھیار ڈال دے جوک what the bloody hell are we talking about we'll go to where he is hiding and drag him out will you stop it Datsun this is not a simple military operation but politics is involved حکیم صاحب آپ اس کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ آبی تک ہندوستان اور ڈیلی کو تو نہیں بچا سکا لیکن اپنی جان کا بچائے چھوکا موسیقی 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 خدا حافظ موسیقی 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 یہ توفہ لائے ہو کیا مطلب ہے تمہارا توفہ پسند نہیں آئے بہت پسند آئے بہت پسند آئے اپنی کمپنی بہدر سے کہنا رسالدار کہ کسی بھی غیور آدمی کو اس سے بہتر توفہ نہیں مل سکتا ہمیں خوشی ہوئی کہ جب آزاد یہ وطن کا نیا سورج نکلے گا تو اس کی سرخی میں ان شہزادوں کے شہید خون کی لالی بھی شامل ہوگی یمائی جس نے ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں آئندہ کام آئے گا یہ توفہ ہاں سے ہٹا لیا جائے کیونکہ ہم ہندوستان کے ماتمی ہیں ہندوستان کے ہزاروں ہزار بیٹوں کے ماتمی ہیں ہمیں اپنے بیٹوں پر رونے کا وقت نہیں ہے چلے فرنگی تاکہ تمہاری نمک حرامی احسان فراموشی اور ظلم کی داستان ادھوری نہ رہ جائے احسان فراموشی احسان فراموشی احسان فراموشی احسان فراموشی میں ان انگریزوں کا نہیں تیرا قیدی ہوں تیرا قیدی ہوں